اور آج آپ کے لئے میں دو ہزار بیس موڈل ہانڈا این ویگن کسٹم سیکنڈ جنریشن کا ریویو لے کر آیا ہوں آئی آپ کو چل کے میں گاڑی دکھاتا ہوں گاڑی کے فیچرز دکھاتا ہوں اور گاڑی کے بارے میں جتنی بھی انفرمیشنز ہیں جو اس کے اس میں چیزیں انٹرڈیوز کروائی گئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سینسر کے ساتھ ایک علیدہ سے ڈیوائیس لگائی جاتی ہے تو یہاں پہ اس کا الرٹ آجاتا ہے کہ ریئر پسنجر میں سیڈ بیلٹ نہیں لگائی گی جیسے وہ گاڑی ریموو ہوگی فوری طور پر اس کی ہائی بیم جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم ناظرین میں ہوں تارک محبوب آپ کا ہوسٹ اور آج آپ کے لئے میں دو ہزار بیس موڈل ہانڈا این ویگن کسٹم سیکنڈ جنریشن کا ریویو لے کر آیا ہوں آئی آپ کو چل کے میں گاڑی دکھاتا ہوں گاڑی کے فیچرز دکھاتا ہوں اور گاڑی کے بارے میں جتنی بھی انفرمیشنز ہیں جو اس کے فیچرز ہیں جو اس میں چیزیں انٹرڈیوز کروائی گئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جپان میں چھوٹی گاڑی کو فروغ زیادہ سے زیادہ دیا جا رہا ہے اس کے ٹیکس کے اندر کب ہی کر دی گئی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ چھوٹی گاڑیوں کو پرچیز کریں روڈ پہ رشت کم سے کم ہو ایک انہوں نے مقصود سائز اس کا انہوں نے دے دیا ہے کہ ہونڈا جو بھی آپ کی جپانی چھوٹی گاڑی ہے اس کے ایک سائز ہے مقصود جو کہ لینٹھ میں 3.4 میٹر اور چڑائی میں 1.48 میٹر ہو سکتی ہے گاڑی اس سائز کے اندر یہ گاڑی کو روڈ پہ چلانے کیلئے لیگلی علاو کیا گیا ہے کہ اس سائز کی گاڑی جو ہے وہ کی کارز کہلائیں گی تمام جتنی بھی کمپنی ہے ہر کمپنی نے اپنی کی کار انٹریوز کروائی ہے ہونڈا کی جو این ویگن کی سیریز ہے 2013 میں لانچ کی گئی تھی اس کے بعد 6 سال بعد یہ سیکنڈ جنریشن لانچ کی گئی ہے جو کہ 2019 کے اینڈ میں آئی تھی ان گاڑیوں میں جو فیچرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تمام فیچرز وہ ہیں جو کہ بڑی گاڑیوں والے فیچرز ہیں یعنی کہ ایک جو بڑی گاڑی میں فیچرز آتے ہیں سیفٹی اور کمفرٹ کے حوالے سے وہ سارے فیچرز چھوٹی گاڑیوں میں ڈال دیئے گئے ہیں کمفرٹ لیول کے حوالے سے اگر دکھا جائے تو جیسے اسے انجن ٹیکنالوجی کو بہتر کرتے جا رہے ہیں ایکو موڈ کے ساتھ اس میں سیمی ہائیبریڈ موڈز آ گئے ہیں چھوٹی گاڑیوں کے اندر وہ گاڑیاں جتنی بھی آپ کے چھے سو ساٹھ سی گاڑیاں ان کی ایوریج جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو ایک اچھی ہائیبریڈ گاڑی جتنی ایوریج دینا شروع کر دیتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو ایکسٹیریئر میں دن با دن تبدیلی کرتے جا رہے ہیں نئی سے نئی چیزیں لانچ کرتے جا رہے ہیں جس طرح اگر آپ یہ دیکھتے ہیں اب یہ اس کی جو سیکنڈ جنیشن ہے اس میں اگر آپ لائٹس دیکھتے ہیں تو لائٹس کے اندر کسی کے طرح کی کوئی بھی جو نہ وہ لائٹس آپ کو فرنٹ میں نظر آئیں گی اس کے بعد جو اس کا انڈیگیٹر ہے ڈی ای لائٹ رننگ ہے وہ اس کی فاغ لائٹ لائم کے ساتھ دے دی گئی ہے اس کے بعد جو اس کی فرنٹ کریل ہے وہ کروم کے ساتھ ہے اگر آپ اس کی فرنٹ کی بات کرتے ہیں ریڈار کی تو اس میں ریڈار کے اندر اگر یہ کروس ٹریسک الارٹ ہے ریڈار کے اندر اڈاپٹیف کروز کنٹرول ہے جو اس کا فرنٹ پہ جو کیم دیا گیا ہے وہ اس کی روڈ کو ٹریسک سائنس تک کو ایسیس کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی روڈ کے اوپر جو آپ کے ٹریسک سائنس ہے جس طرح آپ کی سپیڈ لیمٹ ہے آپ کا جو سگنل ہے وہ سگنل کلوز ہے یعنی کہ جو بھی اگر آپ اشارے پہ گاڑی کھڑی ہے اگر آپ کا سگنل بند ہے وہ گاڑی کے ریڈار کے اندر جو اس پہ کیمرہ دیا گیا ہے فرنٹ کے اوپر اس پہ دے دی گئی ہے اس کے علاوہ کروس ٹریفک الارٹ ہے جس طرح آپ گاڑی لے کر جا رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ مین کے اوپر آپ گاڑی جا رہی ہے آپ کی سامنے سے کوئی گاڑی آ جاتی ہے یا اچانک کوئی بھی سائیکل کے اوپر کوئی سوار آ جاتا ہے تو یہ فوری طور پہ اس کو شناخت کرتی ہے اور گاڑی کی بریک سسٹم جو ہے وہ ایکٹیف کر دیتی ہے اور گاڑی کی بریک لگ جاتی ہے اگر ہم اس کی ٹائروں کی بات کرتے ہیں اور اس کی سائٹ کی بات کرتے ہیں تو سائٹ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو سائٹ پہ اس کے میرر کے اندر جو ہے وہ بھی اس کی الیڈی لائٹس ہے اگر آپ بات کرتے ہیں اس کے ٹائر سائز کی تو ٹائر سائز جو ہے وہ اس کا فورٹین ہے جو کہ ایک نارمل سائز ہے اگر آپ اس کی ہائٹ دیکھتے ہیں تو ہائٹ جو ہے وہ گاڑی کی ایک اچھی ہائٹ ہے وہ اس پہ لازمی آتے ہیں اس کے بعد یہ اس کا گاڑی کا لاک انلاک کرنے کا بٹن اس کے اندر باہر دے دیا گیا اگر ہم اس کی بیک سائٹ کی بات کرتے ہیں تو بیک سائٹ پہ اس کے کیم ہے کیمرے کے ساتھ اس کا وائپر ہے لیٹی لائٹس بریک لائٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو بڑی خوبصورت جو ہے وہ لائٹس دی گئی ہیں ہم دور پہ جو گاڑیوں کی بیک لائٹس ہا رہی ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں آگے آنے والی کافی ساری گاڑیوں کی لائٹس کچھ کی بہت زیادہ نیچے کر دی گئی ہیں اور کچھ کی بہت زیادہ اوپر کر دی جاتی ہے لیکن یہاں پہ جو اس کی بریک لائٹس ہیں وہ بلکل سینٹر کے اوپر ہیں اور اس کے علاوہ اس کا بیک سپوائلر ہے بیک سپوائلر کے اندر بھی اس کی ایلیڈی لائٹس ایکٹیو ہیں چونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو گاڑیوں کو سپیشیس کرنے کے لیے گاڑیوں کے اندر جو سیٹ کپیسٹی ہے وہ بڑی اچھی دی جاتی ہے سیٹنگ کپیسٹی آرام دے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے بیٹھنے کے لیے جس کی ہائٹ ہے وہ بھی انچی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں اس کے انٹیر کے ہم بات کرتے ہیں تو انٹیر میں اگر آپ اس کا پسنجر سائٹ سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کی سیٹس کے اندر فرنٹ دونوں سیٹس میں اس کے ہیٹر آیا ہوا ہے یعنی کہ اگر آپ سدیوں میں استعمال کنا چاہتے ہیں تو اس کے سیٹس میں ہیٹر ہے سیٹس میں بھی ہیٹر ہے رائٹ سائٹ میں بھی آیا ہے اگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو اس میں یو ایس بی پورٹ ہے ایس بی پورٹ ہے نیچے آپ کی چارجنگ پورٹ وہ نیچے والی سائٹ پر دی گئی ہے سامنے اگر آپ اس کا دیکھتے ہیں ڈیشپورٹ کے اندر دو ڈیشپورٹ میں جو ہے وہ آپ کا پورا کروم جو ہے وہ اس کی ایک جو ہے وہ پتیس کے ساتھ چل رہی ہے اور ڈیک جو سسٹم آتا ہے اس میں نائدگیشن سسٹم آتا ہے وہ آپ اپنی مرجی سے انسٹال کراتے ہیں عام طور پر چھوکے چھوکے بڑے اچھے سسٹم چل چکے ہیں تو لوگ اس کو چائنا والا سسٹم لگواتے ہیں زیادہ تر جو انڈرائیڈ سسٹم ہے چائنا کے وہ اچھے سسٹم جائے آسکل گاڑی میں وہ ہی چلتے ہیں اس کے لاب پہ ک ampliٹ یہاں سے کنٹرول ہے اس کا لائلے مطابقت لائلے مطابق حملی، یہ اس کا ہیٹر سسٹم ہے یہ ہے سب آئلے مطابق حملی جال ب mains پہOut proس ایہ جازتی ہے عام کی میں جاتے ہیں آئین کنٹرول ہے او اندر چونکہ کلائمیٹ کنڈول ایسی ہے وہ نارمل سا فنکشن ہے وہاں طور پہ ہر گاڑی میں آتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر اس کی بات کرتے ہیں فرنٹ پہ تو یہ اس کی جو بریکنگ سسٹم ہے وہ اس کا الیکٹرونک پارکنگ بریک سسٹم ہے جو الیکٹرونک پارکنگ بریک سسٹم اس کا آتا ہے گاڑی کا اس کا فیچر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی گاڑی کی جس طرح پہلے آپ کی ایک ہینڈ بریک یوز کی جاتی تھی ہینڈ بریک کے اندر بھی آپ کی ٹائر جو ہے وہ جیم کر دی جاتے لیکن الیکٹرونک پارکنگ بریک سسٹم کے اندر سینسر کے ساتھ ایک الیدہ سے ڈیوائیس لگائی جاتی ہے گاڑی کے ہب کے اندر جو کہ گاڑی کی بریک کو کمپلیٹلی ٹائر کو جیم کر دیتی ہے ناظرین جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کی پسنجر سائٹ پر ایک تو ہمیں جو اس کے دور کے اندر ہمیں دو سپیس نظر آ رہی تھی ایک سپیس جو ہے وہ ہمیں لگ رہا تھا جس طرح اس طرح لگتا ہے جس طرح وہ کپ ہولڈر ہے لیکن اس کے ساتھ منچن کر دیا گیا ہے کہ جو اوپر والی سپیس ہے وہ کپ ہولڈر کے لیے نہیں ہے یعنی کہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ کوئی ایسا گلاس یا کپ کو نہیں رکھ سکتے کپ ہولڈر کے لیے جو انہوں نے سپیس دی ہے وہ ڈیش پورڈ میں دی ہے پسنجر کے لیے یہ دیکھیں ناظرین انہوں نے بڑی زبردست کمپیکٹ طریقے کے ساتھ یہاں پہ کپ ہولڈر کے لیے سپیس دی دی ہے اگر آپ اس کو یوز کنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو آن کریں یہاں سے آپ اس کو باہر نکالیں اور آپ اپنا کپ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں ناظرین اب ہم چل کے اس کی ڈرائیو لیتے ہیں کچھ اس کے فیچرز ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں جو اس پر رائٹ سائٹ پہ یہ اس کا آن آف کا بٹن ہے انجن کا سٹارٹ سٹاپ کا اس کے لابہ یہ اس کا لائٹ اڈجسٹر ہے یہ جو لائٹ ہے وہ اس وقت فل جتنا میکسیمم اوپر اس کی آ سکتی ہے اگر آپ لائٹ کو نیچے کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کا لیول تھری ہے کچھ گاڑیوں میں لیول فائف تک بھی ہوتا ہے اس کا اور یہ اس کا تھری لیول ہے اس کے بعد اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو یہ اس کا ریڈار ہے جو کہ اس کا سیفٹی کا ڈرول ہے اس کو اگر آپ آف کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو آف بھی کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی جو اس کا ریڈار کا فنکشن ہے یہ آپ کی گاڑی کی جو روڈ کے اوپر جو آٹو بریک سسٹم ہے اس کو یہ آف کر دیتا ہے ایسے عام طور پر یہ گاڑی کا آن ہوتا ہے لیکن یہاں سے آپ اس کو آف کر دیتے ہیں اب اس کے ہم بات کرتے ہیں اس کے سپیڈو میٹر کی سپیڈو میٹرز میں جو اس کے فنکشن دیئے گئے ہیں وہ بہت زیادہ فنکشن ہے جو فیچرز ہیں کہ آپ کے سامنے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس وقت جو اس کی ایویج شو رہی ہے وہ گاڑی کی سولہ کلومیٹر پر لیٹر کے ایویج شو رہی ہے اگر ہم اس کے فرنٹ شیشے کی بات کرتے ہیں جو اس کا بیک ویو میرر ہے بیک ویو میرر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بیک سائٹ پہ جو پسنجر ہے اگر آپ کا پسنجر بیک سائٹ پہ آپ کے ساتھ ہیں اور وہ سیٹ بلٹ نہیں لگائی بھی تو یہاں پہ اس کا الیٹ آ جاتا ہے کہ ریئر پسنجر نے سیٹ بلٹ نہیں لگائی گی اگر ریئر پسنجر رائٹ سائٹ والے نے سیٹ بلٹ نہیں لگائی یا لیف لین لگائی تو اس کے اوپر دونوں آپ کو الیٹ آ جائیں گے اس کے ہم اگر سٹیڑنگ کی بات کرتے تو سٹیڑنگ میں جو اس کا مین فیچر ہے وہ لین کیپ اسسٹ فنکشن ہے جس کو ایکٹیف یہاں سے کیا جاتا ہے ایک اس میں اس کا اسسٹنٹ کروز کنٹرول سسٹم ہے اور ایک اس کا لین کیپ اسسٹ سسٹم ہے یہ دونوں فنکشنز کو ایکٹیف کرنے کے لئے اس میں مین کا پٹن اگر ہم پریس کرتے ہیں تو یہاں سے ایکٹیف ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس میں دو طرح کے فیچر ہیں ایک تو اس کا لین ڈپارچر اسسٹ ہے یعنی کہ وہ گاڑی کی لین کو اسسٹ کرتا ہے دوسرا اس میں اس کا سٹیڑنگ کا کنٹرولر سسٹم ہے یعنی کہ یہ سٹیڑنگ کو بھی ساتھ ساتھ کنٹرول کرتا ہے اگر ہم اس کا سٹیڑنگ کنٹرول یہاں سے ایکٹیف کرتے ہیں تو دیکھیں ہمیں وہ سامنے ناظرین بناوا رہا ہے کہ اس کا لین جو اس کی دو لینز ہے روڈ کی وہ ہمیں دونوں اس پہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے جو کہ اس کا ایکٹیف ہو گئی سسٹم اور اب یہ لینز کو جو ہے وہ ڈیڈیکٹ کر رہا ہے جس طرح ہی اس کو یہاں پہ لینز نظر آئیں گی تو فوری طور پہ یہ لینز جو ہیں وہ اس میں کمپلیٹ ہو جائیں گی جس کے سامنے سپیڈو میٹر میں بنی بھی آ رہی ہے ناظرین اگر لیف سائٹ پہ جو اس کے بٹن سے سٹیڑنگ پہ اگر ان کی بات کریں تو اس میں آپ کا ویلیوم کا کنٹرولر ہے اور ٹریک کو نیچس اور فارورڈ اور پریویس ٹریک کرنے کا اس پہ دونوں آپشن ہے اگر نیچے کی آپ بات کریں تو اس میں وائس کمانڈ کا سسٹم ہے اگر آپ کا جو نیوگیشن میں آپ کا وائس کمانڈ ایکٹیو ہے تو آپ کے یہ وائس کمانڈ کا بٹن اس پہ کام کرے گا اس میں ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ اس کی لائٹس جو ہیں وہ اس کی آٹو موڈ کے اوپر رہتی ہیں یعنی کہ وہ لائٹس اس کی آف نہیں ہوتے کسی بھی صورت جو اس کا نورمل ہے وہ آٹو موڈ ہی ہے یعنی کہ جیسے ہی آپ کی گاڑی چل رہی ہے تو ڈیش بورٹ کے اوپر آپ کو فرنٹ پہ جو سینسر لگاوا نظر آ رہا ہے وہ سینسر جو ہے وہ اس کی ڈیئر لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ اگر گاڑی اندھیرے میں جاتی ہے جیسے آپ کسی گاڑی اگر آپ ڈرائیف کر رہے ہیں تو کسی آپ اس میں سے جاتے ہیں ٹنل میں سے جاتے ہیں تو ٹنل میں چونکہ اگر اندھیرہ ہو جاتا ہے یا آپ انٹر پاس سے گزر رہے ہیں تو گاڑی کی لائٹ جو ہے فرنٹ کی فوری طور پہ ایکٹیو ہو جائے گی یعنی کہ یہ آٹو کے اوپر اس کی چلتی ہے اس کے بعد اگر آپ اس کا ہائی بیم کرتے ہیں تو ہائی بیم بھی اس میں آٹو موڈ کے ساتھ ہے کہ اگر آپ کی ہائی بیم کرنے سے سامنے والی گاڑی گاڑی کے ریڈار میں ڈیٹیکٹ ہوتی ہے گاڑی کے سینسر میں ڈیٹیکٹ ہوتی ہے تو فوری طور پہ ہائی بیم جو ہے وہ لو بیم ہو جائے گی اور جیسے ہی وہ فرنٹ والی گاڑی ریموو ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں میں لائٹ نہ پڑے جیسے ہی وہ گاڑی ریموو ہوگی فوری طور پہ اس کی ہائی بیم جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی یعنی کہ فیچرز کے ساتھ ساتھ آپ کی سیفٹی کے ساتھ ساتھ سامنے آنے والی جو گاڑی ہے اس کی بھی سیفٹی کا خیال لکھا گیا ہے کہ وہاں پر جو ڈرائیور ہے اس کی آنکھوں میں لائٹ نہ پڑے اور وہ کہیں ان سے کوئی حافظہ نہ ہو جائے لازم ان پاکستان کی بھڑتی بھی عبادی اور ٹریفک کی بگڑتی بھی صورتحال کے پیش نظر یہاں پاکستان میں جتنی بھی لوکل منفیکچرر اور اسیمبلر جتنی بھی کمپنیز ہیں ان تمام کمپنیز کو چاہیے کہ چھوٹے سائز کی گاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ یہاں پر فروغ دیں جتنی اس کی منفیکچرین کر سکتے ہیں جتنے اس میں موڈر انٹرڈیوز کروا سکتے ہیں ہماری روڈز کا ایسا انفرسٹرکچر نہیں ہے کہ ہمیں یہاں پر بڑی گاڑیاں چاہیے ہمیں یہاں پر چھوٹی گاڑیاں کمفرٹ لیول کے ساتھ چاہیے پوری دنیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے لوگ جتنی بھی گاڑیاں اپنی بڑی گاڑی جو ہے وہ روڈ کے اوپر لاتے ہوئے ڈرتے ہیں چھوٹی گاڑی کی بے حد ضرورت ہے پاکستان میں اور ہمارے جتنے منفیکچرز ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو فروغ دیں اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ تاریخ محبوب کو اجازت دیں اگر آپ کو میرا آج کا شو پسند آیا ہے کومنٹس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کریں بول بس کو سبسکرائب کریں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی